یہ لداخ وہ گردن کا سرہ ہے جس پہ انڈیا کو بڑھانے کوش کی جاری اور آپ اندازہ کریں کہ اگر چائنہ کے بارڈر پہ توپے پھڑی ہوں تو چوبیس کلومیٹر تک تو گولہ عام جاتا ہے نا جی بالکل اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا ایک ہی نکلے گا کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا جو ہم روز سے کہہ رہے ہیں نا اور پھر ہم چین کو کہیں گے کہ بھائی اب چین کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا اس کے بجے یہ ہے کہ چین کہتا ہے یہ ہے کہ ہم نے دو دفعہ اپنی کنٹینمنٹ سے باہر نکلے کوشش کی ہم نے برما، تھائی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا کے سلو باہرانے کوشش کی تھائی لینڈ کے اندر نے آرمی کو کریا ہمارا بیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ تو برباد ہو گئی ہم نے سنگ کیانگ اس کے راستے جو ہے سنگ کیانگ کہتا ہے یہ جو داچکستان، اس پرکستان کے راستے ہم نے نکلنے کوشش کی جو ایران کی چابہ کی وہ ہے وہ ایک ملین بیرل سے زیادہ کی نہیں ہے ہمیں دس ملین بیرل چاہیے یہ ترکی بڑی ہے کہ ہم جنگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بہت بڑی، میں پتہوں دیکھیں اس کے انٹرس کتنا بڑے ہیں اب چائنہ جو ہے یوں سمجھے سر ہے یہ پوری دنیا دھاڑ ہے یہ گردن پاکستان ہے اور گردن سیپیک کی لائن ہے یہ گردن پر کوئی بیٹھ گئے تو ختم تو اب لداخ وہ گردن کا سرہ ہے جس پہ انڈیا کو بڑھانے کوش کی جاری ہے اور آپ نظر کریں کہ اگر چائنہ کے بارڈر پہ توپے پھڑی ہوں تو چوبیس کلومیٹر تک تو گولہ عام جاتا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا ایک ہی نکلے گا کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا یہ ہم روز سے کہہ رہے ہیں نا وہ ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کیا کرے گا دیکھیں جسا پاکستان انڈیا حملہ کرے گا آلمی طاقت بھو 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 کہ چھپ کرو یہاں پیس کرو ورنہ یہ تو پاگل ہیں یہ تو بھم چلا دیں گے اور جب انٹرنیشنل فورسز وہاں پہنچیں گی تو یہ علاقہ کم از کم پانچ سات سال تک لیے دسٹرب ہو گیا نا لیکن انڈیا کا مستجع ہے کہ آخر یہ کریں گے کہ یہاں آجو اور جب یہ چھوٹ چیز شروع ہوگی دار بات ہے دو دن بھی جنگ چلی تو آپ دار باتہ سیز پاس ہوگا سی پہ کمپلی اٹھتا وہ نظر آ رہا ہے مجھے بہت بڑی یہ سال گزر جائے نا صحیح طرح تو بڑی بات ہے میں صحیح کہتا اس سال کے اندر انڈیا نے یہ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ جنگ اگر شروع ہو گئی تو جنگ چار دن سے اوپر نہیں جائے گی کوئی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پچیس ایٹم بم بھی اگر چل گئے چوٹے چوٹے اتنے والے جو ایک ایک لاکھ بندے کو مارتے ہیں تو اس دنیا میں صرف ڈیڑھ مہینے کے بعد ایک نیوکلئر ونٹر چھا جائے گا یعنی پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑی لیئر چھا جائے گی جو دس سال تک رہے گی اور صرف پچیس فیصد سورج کی روشنی دنیا تک پہنچے گی اور جب وہ پچیس فیصد پہنچے گی تو آپ کی فصلیں نہیں پکیں گی آپ کی فصلیں کچھی رہیں گی اور وہ پوری کی پوری دنیا کم از کم دس سال قہد کی اور بیماری کے شکار ہو جائے گی یہ صرف پچیس ایڈم بم چلنے سے ہوگا اور وہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ ہم لگو اور گھر چلا دیا کسی نے وہ اس سے اتنے خوف زدہ ہیں اور یہ اتحار ہے جس کو انڈیا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان چلا دے گا سب بلیم گیم تو چل پڑی گیا لیکن مدہ کیا مسئلہ جانگ ایسی چیز ہے نا بٹن دھمنے کی بات ہوتی رکتی نہیں ہوتی تین بڑی جنگیں یا کم از کم دو جنگیں چیڑنا پڑیں گے اور جنگ بھی ایسی ہونی چاہیے جو کہ پروکسی بار ہو اچھا اپنا آپ قائم کر رکھنے کے لیے ملٹری انڈسٹریل کامپلیکٹ پھر انہوں نے تین مختلف ملکوں کی نشاندہی کی کہ جو اپنی کی معیشت ہے وہ جنگ افورٹ کر سکتی ہے ان ملکوں کے اندر اگر آپ جنگ شروع کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جنگیں جو ہیں وہ چل پڑیں گی اور پھر آپ کا اصل ہے کہ فیکٹریاں لگیں کہ زیادہ بات ہے عام زندگی ہو تو لوار کیا کرتا ہے دراتی ٹھیک کرتا ہے یا کوئی گوڑے کا نال لگا دیتا ہے لیکن جنگ ہو تو رات کو جاگتا ہے آٹھ اٹھ دس دس تلوارے بناتا ہے یہی حال ان کا تھا تو انہوں نے کہا ایک ہے بھارت بھارت کی اکانومی بڑی مضبوط ہے پیسے آگے ہوئے ہیں سب کچھ ہو گیا ہوئے ہیں انٹرنیشنل لیول پر ان کے کاربار چل پڑا ہوئے ہیں بہت بڑا ملک ہے یہ پلی بھی گائے ہیں یہ افورٹ کر سکتا ہے دوسرا انہوں نے کہا چین چین کی اکانومی بہت مضبوط ہوئے چکی ہے اس کا بھی سب کچھ تیزہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہے رشیہ اور رشیہ جو ہے یہ بھی ایک بہت مضبوط اکانومی اس کی بن چکی بھی ہے اور اس کے ابھی انہوں نے اپنی اٹامیک جو سریسپل ٹیکنالوجی بیچی ہے اٹامیک اس میں سعودی رکو بھی بیچی تھی اور تیل کا بھی اس کا سب سے بڑا زخیرہ آیا جا گیا یہ بھی ہے پھر انہوں نے تین ملکوں کے درمیان دیکھا کہ پاپولیشن کون سی ہے جن کو لڑایا جا سکتا ہے اس پہ دیکھا کہ انڈیا کے اندر کوئی پچیس کروڑ مسلمان ہیں کوئی سے کروڑ چین کے اندر ہیں تیر تالیس فیصد جو ہیں یہ جو مسلمان ہیں یہ روس کی فوج کے اندر ہیں اچھا 43 فیصد آدمی جو ہے وہ روس کی فوج مسلمان تاتارستان کون کا اپنا ایک بہلکہ علاقہ ہے پھر اس کو چیچنی آیا ہے گروزنی کا علاقہ ہے سارا کتب تروس کے اندر بھی یہ سب کچھ ساپ جائے یعنی پروکسی وار کے لیے تین کنٹریز تو انہوں نے کہا اگر تینوں کہ ہاں مسلمانوں کی مومنٹ چلا دی جائیں زبردست قسم کی تو یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی جس میں مسئلہ بن جائے گا اب یہاں سے ہوگا کہ یہاں سے لوگ کہاں سے جائیں تو انہوں نے کہا کہ انڈیا افغانستان اور پاکستان یہ دو علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک جہادی نیٹورک بلٹ اپ کر کے اس کو امپورٹ کیا جائے دوزار دس کی جنوری میں انہوں نے اس کو از اپ پالسی لے لیا اور دوزار دس میں ہیلی کلنٹر نے ایک آرٹیکل لکھا کہ ہم اگلے دس سال کہاں گزار رہے ہیں تو اس نے کہا تھا ہم کنٹینمنٹ اف چائنہ میں گزار رہے ہیں اس کے بعد ہوا جائے کہ انہوں نے انڈیا کو اپنے ساتھ دوستی رات بڑھایا اور آپ اندازہ کریں جیسے ہی وہ ہوا ویسے ہی یہ انڈیا میں ٹی ایس ڈی جو ہے تشکیل دیا گیا جنرل وی کے سنگھ کا اور اس کی جو یونٹ کی کاروائیاں ہیں اس نے کہا کہ آڑ بام درما کے کراہے ہیں چائنہ کے اندر اور اس کے اندر بتیس آفیسر تھے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ تھی وہ یہ تھی کراہ امریکہ نے ہے وایا انڈیا آپ اندازہ کریں کہ اس نے سری نگر جمہو احمد آباد گھواتی اور بامبے میں اس نے خفیہ ٹکانے بنایا تھے جہاں سے یہ وہ چیزیں آگے لے کے جاتے تھے اور اس کے بعد یہ تھا کہ تقریباً جتنی بھی یہ مشینیں تھیں ساری کے ساری ہیٹکوارٹر کی تھی یہ ساری کے ساری جو اس سے ان کو آگے ہمساہ ملکوں میں نیپال میں بنگلہ دیش میں چائنہ میں اور پاکستان میں اس کا وہ کرتے تھے اور اس نے انہوں نے کہتے یہ ہیں کہ ایک پورا یونٹ تھا جو دریائے جیل ہمیں سری نگر کنایا بنایا گیا تھا جس کو کہتے ہیں بوچری کساب خانہ اس کا فائدہ ہوا اچھا سنیں نا کرنا تو یہ تھا نا کہ وہاں مرچ لائے جائیں آپ کو بتا گا کہ قدشتہ کو آٹھ دس سال سے ایک پورے کا پروپاگنڈا انٹرینشپ پیس میں چل رہا ہے کہ جناب سن کی آنگے مسلمان یہ ہو گئے دباہ رہے ہیں پہلے ایک زمانے ماہ تملیوں کو بیجا گیا تھا سب کچھ کیا گیا تھا تو تاکہ وہاں پر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرایسز جو ہے نا یہ یہ جو سب کے بڑا یہ جو لداخ والا کرایسز ہے یہ بڑا پرانا کرایسز ہے اٹھارہ سو بیتالیس کے اندر رجیس سنگھ نے علاقہ جا فتح کیا تو ہری سنگھ نلوہ اس کا جرنیل ہوتا تھا انہیں ہری سنگھ ایک فوجیں دے کے بیجا جاؤ جا کے قبضہ کرو ترینر لڑا سکھ بادشاہ ہوتے ہیں خالی زمین پڑی ہوئی تے انہیں گے ساڑی اپنی بلکل تو سکھ آکے جا کے وہاں پہنچ کے اٹھان سب اتالیس کے اندر اب اس وقت جب انہوں نے پنگا لیا ہے تاکہ کنگا اس لیے لیا ہے کہ سی پیک کو دو جگہ سے توڑا جا سکتا ہے ایک گلگل بلتستان سے اور ایک بلوچستان سے بلوچستان میں بھی انہوں نے بٹھایا ہوا تھا کلگوشن پکڑا گیا تب کچھ گیا بلوچستان کی صورتحال ہو رہی سکتی بلوچستان کا رقبہ اتنا وسیع اور پاپولیشن تھی تھوڑی ہے کہ وہاں بننی چاکتے میں اکثر بلوچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر وہ چائنیز تم چالیس لاکھ ہو اگر چائنہ جو ہے اپنا ایک کروڑ بندہ بھی دے ایک اور تیس کروڑے میں سے گم جائے گا چالیس لاکھ گم ہو جاؤ ختم ہو جائے پتہ پر چل ہو گیا محب کی طرح آنا شروع ہو گیا تو مسئلہ بن جائے گا تو وہاں ویسے بھی اس طرح کی صورتحال ویسے بھی چالیس لاکھ بلوچستان چیتنا بچارہ بکھرا ہوا ہے چوٹیٹر میں دوسرا یہاں پر تھا کہ گلگوشن پر دستان گلگوشن پر دستان میں ایک تو پہلے بلتی تھی کشمیر کی ازادی کی